السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد ومسلی ومسلیمن اما بعد معزز ومحترم ناظرین بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز کے لئے آتے ہیں تو تکبیر تحریمہ بولنے سے پہلے یا نماز میں شامل ہونے کے لئے اللہ اکبر بولنے سے پہلے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں سب لوگ تو ایسا نہیں کرتے لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ وہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یا بعض لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے اس لئے ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں یہ ان کی دلیل ہے اور ان کی اپنی سمجھ کی حساب سے یہ صحیح ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کا یا جو بھی یہ عمل کر رہا ہے اس کا یہ عمل غلط ہے کیوں؟ اس لئے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بھی بات صحابہ نے بیان نہیں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ سے پہلے نماز میں شامل ہونے کے لئے اللہ اکبر بولنے سے پہلے آپ نے عوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھا ہو یہ پہلی چیز دوسری چیز کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے تو آپ خود غور کریں کہ آپ نماز میں شامل ہو رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نام سے ہی تو آپ داخل ہو رہے ہیں سنن نبی دعوت کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاة بالتکبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح کرتے تھے نماز کو شروع کرتے تھے کس سے بتکبیر تکبیر سے یعنی اللہ اکبر کہنے سے اسی لئے علماء نے کہا کہ تکبیر تحریمہ کے ذریعے یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز کے اندر شامل ہو نماز شروع کریں پھر دعائے سنا پڑھیں اور پھر عوض باللہ کریں بسم اللہ کریں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ طریقہ نماز سے پہلے بسم اللہ کرنا یعوذ باللہ پڑھنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے اس طرح کی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی تمام ترچیزوں سے بچتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا